بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رکت نماز فجر فرض اللہ جلل شانوں کی رضا کے لیے اور قبلے کی طرف مو اور یہ زبان سے ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے دل کے اندر نیت ہی کافی ہے جب زہر کی نماز کا وقت آئے گا تو جس طرح یہاں پر ہم لوگ چار رکت اپنی زبان سے کہتے ہیں یا دل میں نیت کرتے ہیں صرف اس کا فرق ہوگا کہ یہ چار رکت کی بجائے دو رکت کے زبان سے کلمات اگر کہے جائیں یا دل میں نیت کی جائے تو صرف دو رکت اس کی جگہ پر لے لے گی بقایا پوری کی پوری نیت وہی ہوگی چاہے دل میں کریں چاہے زبان سے ادا کریں جو کہ حالت قیام میں ہمارے اپنے محلے میں ہم اپنی نیت ادا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ہم سفر میں گئے ہیں اس جگہ پر جا کر ہم نے قیام کر لیا قیام کی نیت ہماری پندرہ دن سے کم ہے لہذا ہم مارے اوپر مسافری کے احکامات لاغو ہوتے ہیں کیا ہم ان دوران میں سنتیں پڑھنا چاہیں ہمارے پاس وقت موجود ہو اور ہمیں عادت بھی ہے سنتیں ادا کرنے کی تو کیا سنتیں ادا کرنے کی اجازت ہے یا پھر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے ایسے ہی ایک آدمی کو تحجد پڑھنے کی عادت ہے ایک آدمی کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے ایک آدمی کو صلاة الحاجت پڑھنے کی عادت ہے تو کیا وہ ان سارے نوافل کو تحجد کو اشراق کو صلاة الحاجت کو حالت سفر میں پڑھ سکتا ہے یا پڑھنے کی ممانعت ہے تو اس کا جواب اس سمات فرما لیجئے کہ فرض ادا کرنے تو دو ہی اس پر واجب ہوں گے اس کے بعد اس کو رخصت ہے رخصت اس بات کی ہے کہ چاہے تو سنتیں ادا کر لے نوافل بھی پڑھ لے چاہے تو سنتیں ادا نہ کرے اس کو گناہ نہیں ہوگا اس بات سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ایک آدمی اگر سنتیں ادا کرنے کا وقت بھی رکھتا ہے شوق بھی رکھتا ہے تو سنتیں ادا کرے اللہ اس کو عجر و ثواب عطا فرمائیں گے ایک آدمی تحجد کا عادی ہے تحجد میں اٹھ جاتا ہے وہ تحجد ادا کرے گا تو اللہ اس کو قبول بھی فرمائیں گے اس کو عجر بھی عطا فرمائیں گے اللہ جلے شان اسے دعا ہے اللہ ہمیں حالد سفر میں بھی نمازوں کو احتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے